قوموں کے جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں ان کی سزا قومیں دنیا پہ پاتی ہیں یہ بات میں آپ کو بتاؤں جو قومیں اجتماعی زیادتی کرتی ہیں اجتماعی ظلم کرتی ہیں جو قومیں اجتماعی سستی کا ارتقاب کرتی ہیں جو قومیں اجتماعی غلطی پہ ہوتی ہیں تو ان کی اجتماعی غلطیوں کی سزا انہیں دنیا پہ ہی ملتی ہے کہ زلط میں نقبت میں رسوائی میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے لیکن قیامت کے دن جو ہم نے پیش ہونا ہے وہ اپنے آمال نامیں ذاتی لے کے پیش ہونا ہے تو اس لیے کاش کے اجتماعی نظم ایسا پیدا ہو جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کم از کم ہم اپنے تو ذمہ دار ہیں اور ہم اپنے آمال نامیں لے کر کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو ہم ان کی صحت کے لیے کوشش کر لیں اپنی خواشات کو اپنی آرزوں کو اپنی تمناوں کو اسلام کی دہلیس پر رکھ دینا اور اپنی گردن کو چھکا دینا یہ اسلام کا معنی ہے ہم جو رسوم و رواج ہیں وہ بھی اپنے علاقائی رکھیں اور کلچر بھی اپنی خواہش کا ہو کاروبار بھی ہم اپنے طریقے سے کریں جھوٹ بولنا چاہیں تو بول لیں اور ہم مکرو فریب اور دجل و تلبیسات کا بازار بھی گرم رکھنا چاہیں کر لیں جب مسجد کو آئیں تو ٹوپی پہن لیں اور نماز پڑھ کے پھر ٹوپی وہیں رکھ کے نماز بھی وہیں رکھ کے دین بھی وہیں رکھ کے پھر دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں تو وہ میاں جو نماز پڑی ہے وہ دکان پہ بھی ساتھ لے کے جائیں وہ دینداری آپ کے دفتر میں بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا دین چلتا ہوتا تو ابو جال کو کیا مسئلہ تھا کہ اس کی جھوٹی سرداری بھی چلتی رہتی اس کا مکرو فریب بھی چلتا رہتا اس کا سب کو چلتا رہتا اور ساتھ ساتھ دین بھی چلتا رہتا لیکن اسے پتا تھا کہ دین لانے کا مطلب یہ ہے کہ بلال کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا دین لانے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پہنچ تک اسلام کا نظم قبول کرنے اور اسلام کا طرز حیات اختیار کرنا پڑے گا تو اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہوئے تو پھر حضور کا دیا ہوا سارا نظام ہم اپنی روحوں میں اتار لیں گے تو مجھے اور آپ کو اپنی خواشات اپنا طرز زندگی اپنا انداز معاشرت حضور کے لائے ہوئے نظم کے مطابق اختیار کرنا پڑے گا صرف نمازوں کا نام ہی دین نہیں ہے سر پہ امامہ رکھ لینے کا اور داڑی سجا لینے کا نام ہی دین نہیں ہے ہماری رسوم اور عواج بھی بدلنی چاہیے ہماری سوچ اور فکر بھی بدلنی چاہیے ہمارا طرز زندگی بھی بدلنا چاہیے ہماری سوچوں کے زاویے بھی اسلام کے دیئے ہوئے اصولوں کے مطابق تیہ ہوں تو پھر اسلام کے حقیقی سمرات ہمیں ملیں گے ہمارا کاروبار ہمارا نظم ہمارا انداز زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہو تو پھر خوبصورت زندگی جینے کا تصور پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے اور اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے اور اس کا حصہ دار ہمیں بھی بنائے ممبر و محراب کے دیگر زمداران کو بھی بنائے کہ وہ ایک اجتماعی نظم قائم کرنے میں کامیاب ہوں سب سے پہلی اس کی ضرورت تعلیم و تعلم ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ممبر و محراب کے وارثوں کا اور وہ جو مسدد نشین لوگ ہیں ان کا اپنا فہم دینی ناکس ہے یعنی اپنا شعور دین ہی کامل نہیں ہے تو جب ان کا اپنا فہم دین ہی ناکس ہوگا تو یہ کس طرح پھر ایک اجتماعی نظم کے ذریعے اسلام کی حقیقی شکل اور صورت پیش کر سکتے ہیں تو اللہ کرے کہ اس طرح کا کوئی نظم پیدا ہو کے شعور کی دولت سے ہم اسلام کی جو حقیقی تھیوری ہے اور اسلام کا حقیقی جو میزاج ہے اس سے پہلے زمداران کو آگاہ کر سکیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک کوشش اور جد و جہد کے نتیجے کے اندر ایک خوبصورت نظم پیدا ہو سکے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے دنیا آخرت کی بلائیاں اللہ ہم سب کا مقسوم کرے اور جب تک جیئیں حضور کے غلام بن کے جیئیں اور جب موت آئے تو حضور کی غلامی میں آئے سوخہ نکلے سازہوری جویخ لوان مکھ تیرا آخری لمحے جب ساسیں ٹوٹ رہی ہوں تو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اگر آخری لمحے یہ مقصود ہاتھ میں آ گیا اور یہ مقصد نصیب ہو گیا تو پھر مرنا بھی توفہت المومن بن جاتا ہے